یہاں ایک پوینٹ آف آرڈر پہ ہم نے اٹھائی تھی ہزار گنجی سبزی فروٹ منڈی میں وہاں ماشا خورنگ کی جو صورتحال تھی وہاں پر گزشتہ ڈیڑھ سال سے وہاں اتجاجی کیمپ لگا ہوا ہے پھر فلور پہ کمیٹی بنی گئی تھی منسٹر صاحب کے ذرات اس کی سربراہی میں اس میں ازغرہ چکزی صاحب بھی تھے میں بھی تھا ملک نصیر صاحب تھے کہ ان ماشا خورنگ کا جو مسئلہ ہے ان کو بلا کر کے ان کو حل کیا جائے گا لیکن ڈیڑھ سال گزرنے کے باوجود ماشا خورنگ کا مسئلہ حال نہیں ہوا آج وہاں پولیس گئی مجسٹیٹ گئے تھے ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے علانکہ اس وقت منسٹر صاحب نے کہا کہ جب تک مسئلہ حال نہیں ہوگا ماشا خورنگ کے خلاف اتجاز کرنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی میں منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے کل کوئی میٹنگ بلالے اور پولیس والے جو کاروائی کر رہے آج وہ غریبوں کے خلاف اس حوالے سے آپ پولیس کو بتا دے کہ کاروائی روکتے جب تک کمیٹی فیصلہ نہ کرے سبزی منڈی اس کا میں نے دورہ بھی کیا تھا اور میرے ساتھ ماشا خورتے ہیں یا وہاں پہ وہ جو کمیشن ایجنٹس ہیں یا جو بھی کوٹی کے مالکان تھے ان سب سے ہماری تفصیلی میٹنگز بھی ہوئی وہاں پہ پچھلے آدوار میں کچھ ایسے مسائل پیدا کیا گئے ہیں جو بہت پیچیدہ قسم کے ہیں مقصد ابھی میں وہاں پہ زیادہ نہیں جاؤں گا اس تفصیل میں مقصد کمیشن ایجنٹس جو ہے وہ کسی اور جگہ کے اوپر بیٹے ہوئے ہیں اور کوٹی والے نے کہیں اور کبزہ کیا ہوا ہے ماشا خور کسی اور کے جگہ پہ بیٹے ہوئے ہیں تو میں جب وہاں پہ گیا میں نے ان سے ایک بہت بڑے تعداد میں وہ لوگ اکٹے بھی ہوئے تھے وہاں پہ جلسے کی صورت میں وہاں پہ تقریر بھی ہوئی باتیں بھی ہوئی تفصیلی تو کیونکہ وہ آر لیڈی وہ جو سبزی منڈی ہے وہ بہت کم اس میں ہے ان کا ایریا بہت کم ہے تو انہوں نے ایک تجویز بھی دی کہ یہاں سائیڈ پہ جو ہے ایک زمین بھی آویلیبل ہے جو تھی سے کڑے پہلے بھی یہ ایک سمری مووی تھی تو اس دوران میں نے گورنیمنٹ کو بھی کہا تھا جس طرح مصرلہ صاحب نے کہا کہ آپ ان کے خلاف کاروائی نہ کریں جب تک ہم اس کو فائنل نہیں کرتے تو میں تو آج کے سچویشن کا مجھے بالکل پتہ نہیں ہے کیونکہ میں خود ابھی اسلام آباد سے سیدھا ادھر آیا اور اسی جلاس کو اگر کوئی ایسی بات ہے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل کل صبح لے لیں گے اگر کوئی ایسا ناجائز ہوا تھا یا کچھ ایسی بات ہوئی تھی تو وہ تو ابھی کوئی تفصیل ہمارے سامنے نہیں آئے کہ کس کی غلطی ہے ماشخوروں کی ہے یا کوئی کمیشن ایجنٹ کی ہے یا پولیس والوں نے کس بنیاد پر کاروائی کی وہ تو پھر کمیشنر اور ڈی سی سے پوچھا جائے گا لیکن میری خود یہی ہے کائمیٹی بلائیں گے اور انشاءاللہ میری سمری میں نے یہاں تک چیپ منسٹر تک وہاں تک پہنچی ہوئی ہے ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو جو ناشخور ہے ان کی اپنی جگہ جو ان کی اپنی حیثیت ہے اس کو وہیں پہ بال کریں گے اور جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے اپنی جگہ تو انشاءاللہ کوشش جاری ہے اور اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے کل اس میں میٹنگ بھی بلائیں گے